شوجہ نیسا کو کہتا ہے ہمیں خاور کے گھر جانا چاہیے اور سبرینہ کو منا کر لے کر آنا چاہیے نیسا کہتی ہے میں مہت سے پوچھ لوں شوجہ کہتا ہے وہ میرا باپ ہے یا میں اس کا باپ ہوں شوجہ کہتی ہے سچویشن نہیں ایسی ہے پتہ نہیں وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ دہنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں شوجہ کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کلسوم اور شانزے اسے پسند نہیں کرتے پتہ نہیں کہ ان حالات میں ہوگی بچی راجدہ کلسوم کو کہتی ہے تم نے دیکھا ہے سبرینہ کی حالت کیسی ہے تم شانزے کو سمجھاؤ کہ اس کے ساتھ بتمیزی مت کرے کلسوم کہتی ہے یہ سب کچھ آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہے کہ دونوں لڑکیاں تکلیف میں ہیں نیسا ملازمہ کو کہتی ہے کہ مہت کے کپڑے اچھے سے سیٹ کرو صبح بھی اسے چیزیں نہیں مل رہی تھی ملازمہ کہتی ہے سبرینہ مہت کے کام سارے خود کرتی تھی کسی کو ہاتھ ہی نہیں لکانے دیتی تھی مہت کہتا ہے ماما سبرینہ کے بغیر مجھے بھی زندگی گزارنے کی عبادت نہیں رہی لیکن میں چاہتا ہوں جو وہ فیصلہ کرے دل سے کرے نرمین سرمت سے کہتی ہے ایک بات بتائیں زندگی میں تنہا رہنا اچھا ہے لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر ہے سرمت کہتا ہے تنہا رہنا بہتر ہے اس چیز کا ڈرنی ہوتا کہ کوئی چھوڑ دے گا نرمین کہتی ہے اچھا آپ کو کس نے چھوڑا ہے سرمت کہتا ہے میں نے ہاتھ چھڑوا لیا تھا اور اس کی پنیشمنٹ یہ ہے کہ اب میں تنہا رہوں شانزے خاور کو کہتی ہے کہ آپ سبرینہ کو اس گھر سے نکالیں ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی کلسوم کہتی ہے آپ کو ہمارے رشتے کا کوئی لحاظ نہیں ہے فاور کہتا ہے تم نے کون سے لحاظ کیاں جو میں کروں تب بھی وہاں پر ان کے گھر سرمت آتا ہے سبرینہ شانزے کو کہتی تم پریشان مت ہو میں یہاں سے چلی جاؤں گی شانزے کہتی تمہارے ویسے میرے پیرنٹس لڑائی کر رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی وہ ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے تم نکلو یہاں سے تب ہی سرمت آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے خاور شانزے کے اوپر تھپڑ مارتا ہے گسے میں خاور سبرینہ کو کہتا ہے بیٹا کیا ہوا ہے سبرینہ کہتی میرے پاؤں پر کانچ لگ گیا ہے سرمت شانزے کو کہتا ہے تم سے زیادہ بتمیز دڑکی میں نے نہیں دیکھیں شانزے کہتی ہے تم کون ہوتے ہو مجھے کچھ کہنے والے سرمت کہتا ہے تمہیں تو اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں ہے کلسوم کہتی ہے یہ ہمارا فیملی میٹر ہے تم اس میں مت بولو سبرینہ کہتی میں خود کر لیتی ہوں پٹی اس کا بابا کہتا ہے نہیں میں آگر ہوں گا سبرینہ کہتی ہے مجھے اب یہاں پر نہیں رہنا خاور کہتا ہے بیٹا کہاں جاؤگی شوجہ محید کو کہتا ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لو یوں عذیت میں مت رہو محید کہتا ہے میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے شوجہ کہتا ہے تمہارے اس فیصلے سے سبرینہ کو کتنا دکھ ہوگا کہتا ہے اس نے مجھ سے کون ٹیکٹ نہیں کیا آپ سے کر لیتی شوجہ کہتا ہے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہارے انسان کی تم نے ایک دفعہ ابھی اس سے جانے سے ہی نہیں روکا تو وہ مجھے کس مجھ سے کال کرتی سرمت اپنی امی کو کہتا ہے آپ سبرینہ کو ہمارے گھر لے آئیں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اگر وہ کہیں چلی گئی تو ہم سب کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکیں گے عبیرہ محید کو کہتا ہے کہاں جا رہے ہو محید کہتا ہے سبرینہ کے پاس جا رہا ہوں سبرینہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی اگر پسند کرتی تو جاتی ہی نہ محید کہتا ہے وہ من سے محبت نہیں کرتی میری محبت کافی ہے اس کے لیے بھی محید کہتا ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میری لائف سے گئی ورنہ پوری زندگی تمہارے جھوٹی محبت کے دھوکے میں رہتا سبیرہ کہتا ہے میں تمہارے لئے مر بھی سکتی ہوں وہ اپنا ہاتھ کاٹ لیتی ہے سبرینہ آپ کے گھر کیسے رہ سکتی ہے راشدہ کہتا ہے میں کنسا پوری زندگی کے لئے لے کر جا رہا ہوں کچھ دینوں کی بات ہے سبرینہ کہتا ہے مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا میں صرف ایک بھوج ہوں سپر میں منحوس ہوں راشدہ کہتا ہے تم لوگ چلو میں خور کو کال کر دوں سبرینہ مہد اور عبیرہ کو ایک ساتھ اکٹھا دیکھتی ہے تو اسے بہت گھس آتا ہے تب ہی سرمد آ کر کہتا ہے تم نے بلڈ ٹیسٹ کے لئے سیمپل دیا عبیرہ جان بھوج کر سبرینہ کے سامنے مہد کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے مہد چھڑوا کر چلا جاتا ہے